ہم نے سنا ہے کہ لوگ فانسی کی سزا دے کہ سائیکل پر بھی جج گھر جاتے تھے یہ تو خوبصورتی ہے سسٹم کی آپ ان کی بھی قدر کریں بار بار ان کو نگیٹ کر رہے ہیں لوڈ جو ڈچری کو وہ روزانہ مرڈر کیسے چلاتے ہیں ان میں پیشنز انفلیمڈ حضرت یہ نہیں کہ وہ پرائیویٹ پارٹیز کے چلے اس میں تو سرکار کا کوئی دخل نہیں ہے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو جتنی کنوکشنز ہیں سب سیٹسائیڈ ہوتی ہیں ہمارے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہییییییی آئی that there is something wrong going on also if you look at the data the data is that mostly 90% of the convictions are being set aside why because they seem to be under pressure of thoughts no no sorry to say they gave the convictions are being set aside there's a lacuna deficiency in the judgment we are talking about pressure surely a judge session judge is not going to send someone to death or order that because he's under pressure he will be rather release him کہ pressure آ رہا ہے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو pressure تو الٹا ہوگا نا release والا state کی طرح سے کوئی pressure تو نہیں آتا ہے کہ state prosecutor کہہ جی مجھے آسان یہی request کرے گا جی guilty سرزائے موت مگر otherwise تو کوئی pressure نہیں ہوگا نا سر یہ دیکھیں نا میرے خیال میں حسن میلوڈ سید منصور عدی شاہ نے بڑا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے کہ زیادہ ہمارے اندر پرابلم ہے اگر ہم سب کھڑے ہوں اور سب یونائٹڈ کھڑے ہوں for upholding the constitution there will be no problem جب نیچے والا جج اس کو confidence نہیں ہوتا اور یہ کسی عام کیسز میں نہیں ہوتا ہے یہ صرف ان کیسز میں ہوتا ہے جب state یا state organs جو ہیں کسی matters میں interested because then the state is aggressive وہاں پہ problem ہوتا ہے اب سرہ my lord جا عابد صاح کیسے ہم چلائیں آپ کو وائٹا پہ نہیں کہ ہم اگرے پہ چلیں اب میرے 45 منٹ کا ٹائم بڑھا میں بس نے مجھے آپ ایک کوئٹیکل لائسنس دیں یہ ساری باتیں جو سنی ہیں اس سے میرے مصرہ یاد آیا ہے کہ نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر صاحب کی سو یقیناً بگڑا ہوا ہے سر اس لیے ہم یہاں ہیں اس لیے کو بلند کر اتنا جی وہ بھی ہے سو یہ نظام میکدہ کو ٹھیک کرنا ہے سر اس لیے ہم ادھر ہیں ہم اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اس لیے تجابیز ہیں اگری یہ چیز میں بات کرنا سر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میکدہ نے کوئیسٹن ریز کیا تھا اس کے حوالے سے وہ میں نے نوٹ کیا تھا میری سر شیئر میں ڈیفیکٹ ہے میکدہ میں کیسے اس سسٹم ٹھیک ہوگا ساری ہی پورا پڑ دوں نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر صاحب کی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینہ نہیں آتا میکدہ میں کیا آپ پورا ہوگیا سکم دور ہوگی آپ کی جسے سیجیشن ہیں جی سر سر بیفور آئی گو میری سمجھ کے مطابق جو آئی سی ججز بیان کا الخط ہے اس کے پانچ پہلو آئیں پہلا پہلو ہے گائیڈنس کا کہ ریپورٹ اور ریسپونڈ کیسے کرنا ہے ہائی کورٹ لیول پر اور ریپورٹ کیسے کرنا ہے ڈسٹرکٹ کے معاملات میں یہ پہلا پہلو آئیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بٹ وہ خواہش مند ہیں کہ جو انکوائری انویسٹیگیشن ہو وہ ایکسپینڈ ہو اس کا دارہ اس سے بڑھ جائے جو کہ شاکر صدیقی صاحب کی کیس کی وجوہات سے یا ان کی استعداد یہ ان کا دوسرا ایسپیکٹ تیسری ان کی خواہش نہیں میں سمجھا نہیں دوسرا نہیں سمجھا ان نے کہا کہ ان کے دیسے ان دیر لیکٹر کہ کہ نویسٹیگیشن سپورٹ رہتر کہ کہ نویسٹیگیشن انکوائری انکوائری کہ جسٹیگی has publicly stated publicly he is not formal i know i am not aware of a official complaint of sorts but publicly he has come on television and media نہیں کہ یہ لیے کہا ہے جز witnessed of the supreme court has come so I don't think the matter should end there if the person concerned has to file something he'll do it nothing absolutely I don't, I will not accept that I am not saying it I'm just saying what the letter says just because the judge of the high court is saying I will not accept it I mean there's a judgment of the supreme court uh شاکر صدیقی was represented by senior counsel. He's sitting here. He's there. It's their matter. Let's not talk about other cases and other cases. I was summarizing what the letter says. On the contrary, شاکر صدیقی's cases made it very clear if you are complainant let's call it, you will not be sent packing. On the contrary it's a very strong firewall. اشار ہوگا جو ان کے ساتھ اب وہ اشار نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ جی بالکل. انہوں نے یہ کہا نا کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم determine کریں کہ is it continuing or not اس تنازل میں انہوں نے اس فیصلے کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ is it continuing or not جب آپ اس پر زیادہ وزات سننا چاہتے ہیں نہیں نہیں سن لے اتنے سال لگا کیوں نہیں سپریم کورٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لی جہاں خان صاحب سے یہ ہمارے سینئر ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ بھی ان کا قصور ہے یہ بھی انٹیلیجنس ایسی سے قصور ہے جہاں قصور ہے کہو کھل کے کہو دور سے کہو یہی خطشہ چھے ججز نے زائر کیا کہ اگر ہم پٹیشن فائل کریں گے تو وہ لگے گی نہیں تو ہمیں سکیور کر لو اس لیے وہ تیسرہ کہتے ہیں کہ انکوائری انٹو سپسیفک انسٹنسز that they have pointed out کتنی درخواست دین تھی احمد خان صاحب آپ نے ارجنت لگانے کے لیے آپ سے پوچھتے ہیں کتنی درخواست دین levels آپ نے دین تھی ارجنت لگانے کے لیے شوکت صدیقی صاحبالے کے سب یہ صرح کتنی ان کو بتائیں کتنی درخواست دین آپ نے دین کہ ان کی کیس لگ جائے صرف شوکت صدیقی صاحبالے کےapp pieces جی 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 کتنی دین این سے سن لیں کتنی درخواست ہے آپ نے کہا صرف سن لیں مجھے یہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ میری فیور میں کریں صرف میرا کیس چلا دیں اور یہ یہ معاملہ نہ صرف اس کیس میں تھا بلکہ جناب نے ایک اور کیس بھی سنا ہے ایک در کیس چل پڑتا ہے تو اس کو اختتام پہ لیا آنا چاہیے نا سونر اور لیٹر تو دیکھیں یہ this is the reality یہ بس اگر آپ ایک چیز کو pick up کریں اور دوسری پچھر کو نہ دیکھیں then it's a warped picture then you we are showing you things which he's a witness sir i'm fully mindful of that he was a stalwart in doing something for a judge how many stood by kamit khan sahab i didn't see you over a kalat nama bura na man ایک چیز جو وزاعت پچھلے ارنگ پہ ہوئی شاید پوری وزاعت my lord نے کہا تھا کہ سلسلہ چل رہا تھا کہ supreme court سے interference ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میرے دور میں کوئی interference نہیں ہے میرے دور سے مراد supreme court سے کوئی interference نہیں ہے we should not go into this my tenure his tenure this is not an area that i would even want to assist on let's not this is not a right way of going about it actually i think it is the right way no i'll tell you why it is the right way no i'll tell you let me answer the question then you're not holding me accountable no i will hold you accountable there are other ways of doing it if you dump me with 75 years of history or 76 years of history if you say during your tenure this happened then i'm accountable if i don't do anything we should always do that we should name people and shame people if nothing else کوئی جزا سزا چھوڑیں یہاں تک تو پہوچ لیں سچ بولنا شروع کر دو بس آپ نے یہ کیا تھا آپ نے کس کو آپ کیا ہے مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ بالکل یہ جو ہم کہتے ہیں نا جیسے پورا سسٹم خراب ہے کیوں ہم کہہ رہے ہیں بار بار میں تو نہیں کہتا ہوں generalization کے میں generalization نہیں کر رہا اچھلے آگے بار نے دو بات نہیں ہو گئیں تیسری صرف وہ خواہش مند ہے inquiry into specific instances چوتھی چیز صرف کہتے ہیں کہ یہ دھرڈ پہ آجے inquiry کیسے کریں یہ اس کی سر میں یہ پانچ گنوا دوں پھر میں اس پہ آجاتا ہوں انسٹیوشنل response اب یہ جناب فیصلہ کریں گے میری سمجھ کے مطابق جو آپ نے طلب کیے comments from each of the high courts that is indicative of an institutional response if there is more to be done تو اس حوالے میں اگر یہ خواہش ہے کہ ججوں کی association ہونی چاہیے تو وہ بھی قانون سازی ہو جانی چاہیے اور ممالک میں ہے امریکہ میں ہے کینڈا میں ہے انڈیا میں بھی غالباً تھوڑی ہے یورپ میں بہت ہے ججوں کی associations کوئی اتنی مایوب بات نہیں ہے district level کی الگ ہوتی ہے high court superior کی الگ ہوتی ہے یہ دنیا میں ہے یہ پھر misuse ہوگی power misuse ہوں گے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی آنہونی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اور پانچ ہی چیز ہمارے کھڑے ہونے کے یہ مقصد نہیں کم association بنا لے کھڑے ہونے سے مراد کہ یہ constitution ہم اس کے بطابق اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ absolutely کو بتائے بلکل یہ صحیح ہے سیر کیونکہ supremacy of the constitution کی بات ہو رہی ہے not one of the organs within the constitution کی بات ہو رہی ہے بلکل اور آخری صرف پانچ ہی ان کی یہ ہے پانچ ہی ان کی یہ ہے fixing liability اب صرف coming to یہ investigation کیسے ہونی چاہیے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ delenation جب ہو جائے گی کہ کون سے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ خود کرے کون سے معاملات ہیں جو سپریم جوشل کانسل کے لیے چھوڑ دے کون سے جو ہائی کورٹس کے لیے چھوڑ دے اس تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تجویز تو یہ ہے کہ عدالت جو لگی ہوئی ہے یہ اپنا خود پرانے فیصل کے مطابق اس کے پاس inquisitorial power ہے لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیس موقع ہے باقی اداروں کو مستحکم کرنے کا بھی تو ایک اور ایسا ادارہ ہے جو کہ law and justice commission ہے جس کی سرورائی بھی chief justice of the پاکستان کرتے ہیں اور اس میں باقی دیگر سپریم ججز شریعت کوٹ کے بھی اور ہائی کوٹ کے بھی میمبرز ہیں اور وہ ادارہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں civil society representation بھی ہے اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ میرا موقف یہ ہے کہ عدلیہ کا دفعہ یا independence of judiciary کی ذمہ داری یہ پورے پاکستانی ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے law and justice commission والی بات کس پیرگراف میں مالورد these ایک تو پیرگراف 4.10 میں I talk about the law and justice commission on page 9 اس کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے جی جی وہ which is that leads to this thing میں میں کیونکہ یہ ہے this is hithertofore not considered by this court or anybody else میں یہ کس 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 1979 یہ تاب آیا تھا جب مارشل law لگ گیا تھا اور زیاء لاک کے لیے legislation کے لیے ایک فورم چاہیے تھا یہ فورم انہوں نے create کیا تھا اس میں 2014 میں بھی amendments آئی بڑا کچھ ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو composition ہے جس میں چیف justice آف پاکستان پاور بڑھ کو کو آپ بھی سکتا ہے سکتا پاور بتا دیجی جی 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 فنکشن سکشن 6 ہیں جی فنکشن of the commission اس میں آئی ریلائیں آن سب section 1 آن فردر سب clause رومان 2 which adopting of simple and effective procedure for the administration of laws to ensure substantial inexpensive and speedy justice پھر 7 میں introduction production of reforms in the administration of justice اور آخری 2 میں کہ you can take appropriate measures for development augmenting human resources for efficient court administration and case management coordination of judicially and executive preparing schemes for access to justice legal aid and protection of human rights ایک ایک ادارہ بھی ہے نیشنل judicial policy making committee جس پھنچ خورت چیف جس جس کہنے کریں گے تو یہ بھی concern ہوگا کہ you are watching over your interest اور اس میں کوئی third party impact نہیں ہے لیکن ایسا ادارہ جو کہ multi representation رکھتا ہے جس higher عدلیہ کی نمائندگی بھی ہے جس civil society بھی ہے جس میں attorney general بھی ہے آپ کی بات صحیح ہے مگر یہ specific power اس قانون میں ہے نہیں یا تو amend کرے seven پہ آتا ہوگا seven دیکھیں کہ seven یہ کہتا ہے that the provisions of the پاکستان commission inquiry act shall apply to the commission as if the commission were a commission appointed under that act so یہ recognition بھی اس قانون میں ہے law and justice commission itself مفروضہ دیتا ہوں اب مجھے کوئی threat آئی ہے یا مجھے کوئی کہا گیا کہ فیصلہ ایسے کرنا ہے نہ ان کو پتا ہے نہ میرے ساتھی کو پتا ہے تو میں ان کو کمپلینٹ بھیجوں سن لیجے نا تو میں اپنے اختیارات خود کمزور کر رہا ہوں میں خود ارشیئیٹ کر سکتا ہوں کنٹیمٹ ایکش کریں یا جو بھی کرنا ہے اب میں ان کو کمپلینٹ بھیجوں گا کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میرے پاور آپ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کہ نہیں رہے ہیں مجھے بتائیں میں کروں کیا میرے پاس آیا کہ آپ نے کہ دیا یہ ایسا فیصلہ کر رہا ورنہ یہ کر دوں گا یہ ہو گیا آپ کی طرف سے اب میں کروں کیا اس میں میں ان کو کمپلینٹ بھیجوں کہ جب پر آئے کر یہ آئیے مجھے ٹرن راؤن کہ آپ خود کر لو کون سا بہتر ہے آپ کے خیال میں میرے خیال میں نیچر آف تھریٹ کو سامنے رکھا جائے جس طرح اس کیس کو لے لیتی ہیں جہاں پہ انسٹیوشنل ریسپونس لازم ہے وہاں پر تو یہ بات ہے انسٹیوشنل ریسپونس میں خود اپنے پار ڈیمینش کروں گا پھر میں ان کو دے رہا ہوں اپنے پاس سمجھے نا سر آپ ڈیمینش بھی کریں یہ لوگ ان کو سسٹم انسٹیوشنل ریسپونس پہ پر پریکٹیکل باتیں کریں جو کر سکے یہ سب انگریزی والی باتیں پھر تو میں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن کنٹیمٹ کی پاور ہے جو ہم نے اپنے اختیار ان کو کیوں دوں میں اپنے پاس کو نہیں رکھوں نہیں سر وہ انڈویج سواب دیدہ لوگ اب ان کی سواب دوں بھی کہیں نہیں یہ تو نہیں بنتا ہے بلکہ یہ ہو نا کہ وہ شخص سٹینڈ لے باقی ساتھ ہی کہ اس کو بک کریں کہ احلاقی طور پر مگر لیگلی ہو سکتا ہے کل اپیل چلی جائے ان کے پاس تو وہ زیادہ بات بھی نہیں کر سکیں گے احمد صاحب یہاں پہ لارجر کوسٹن ہے ہمارے سامنے بکوز ہی آیا یہ ملک آئین کے تحت چل رہے کے نہیں چل رہے سیر اور میرے ساتھ جو بیٹھے انہوں نے لارس ٹائم اٹینی جنرل سے کہ بھی تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا مینڈیٹ کیا ہے یہ کس قانون کے تحت exist کر دے ہم بار بار اس چیز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں question یہ ہے کہ why in the first place should there be any interference it should be inconceivable intolerable so if there is interference and we are accepting it we are actually acknowledging that the country is not being governed or has not been governed under the constitution we are here to uphold the constitution so these are all questions that is sorry elevation jib hoti hai to in agencies ki reports bhi maang hai ham hi maang te hai my lord ne kal bataya tha my lord ki situation pe kha tm kha diya kha 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 2018 میں اگر ایک beneficiary political party تھی آج کوئی اور ہے and that's a reality and my lord has correctly pointed out کہ یہ political leaders کا کام ہے لیکن وہ نہیں کر رہے ہم سب نے اوٹ لیا ہے to uphold the constitution we have to and actually sir I will take this opportunity to respond to another question that you had made earlier who are you answerable to we are only to the people I would humbly say sir no you are answerable to the constitution you have no interface with the people other than the individuals who come before you the constitution says it is the expression of the will of the people you are not an elected individual you cannot be answerable to the electorate as a concept but yes you owe a duty to the constitution to the people yes but you are in that sense with all the humility you cannot be equated to an elected we can't be voted out with respect sir I have full I'm sorry one second constitution including our exclusively exists to serve the people absolutely that is why we are answerable to the people we have to ensure people must have confidence that we uphold the constitution the way we have taken oath and we have sworn this oath in the name of Allah yes so that is why we are answerable to the people and that automatically makes us answerable to the constitution answerable do you have anything more to say he said I just want to say five minutes five minutes sir page ten four point don't let us interrupt you 4.13 page 10 I have listed three instances which I understand that read it read it whether the IHC judge's letters in the nature of a complaint or information for purposes of article 209 of the constitution rests exclusively with the SJC یہ سوال انہی کو تین کرنے دیجیا جائے although میرا خیال یہ کہ جو آپ کا تین تاریخ کا order ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا complaint nature نہیں ہے اور اب جو judgment پڑی بھی گئی اس میں بھی یہ وضاعت آئی لیکن still this is a question that the SJC should decide not this code یہ پہلی ہے revision and notification of the code of conduct اور اس کی جتنی manifestations ہیں اس کے جتنے contents یہ وہ وہاں یہاں بیس نہیں ہونی چاہیے یہ میرا دوسری صدایہ اور تیسری یہ ہے کہ یہ بہت اہم ہے سر کہ جانت آپ نے revision کی بات کی آپ اپنے بھیج دی جائے ایک draft code of conduct سب پانچ میمبر ہیں نا صرف ان کو بھیج دی جائے ان کو پسند آئے گا وہ adopt کر لیں گے ان کو خط لکھ دیں یہ بڑا اچھا ہم نے آپ کی صرف معاملت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سر whether the supreme judicial council may take notice of interference by a judge in another judge's judicial work یہ ایک aspect ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی کے ڈومین میں آرہی یہ آپ نے تحیئن کرنا یہ وہ تین ہیں اور اس کے بعد میں سپریم court کا بتا دے نا کیا کریں ع verdad سپریم